بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈپٹی کمیشنر پشاور آپ سے مخاطب ہوں مجھے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلسل یہ خبریں مل رہی ہیں کہ سپین جماعت کو ظلائی انتظامیہ شہید کرنے جا رہی ہے اور اس کی جگہ پہ ایک کمرشل پلازا بننے جا رہے ہیں تو یہ سرسر حقائق کے خلافے منگڑت ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ پچھلے دنوں ہم نے اس مسجد کی بلڈنگ کا معینہ کروایا پی ڈی اے اور سین ڈبلی او کی ٹیم سے تو انہوں نے اپنی سفرشات میں اس کو نقابل استعمال اور مخدوش قرار دیا ہے اور یہ بھی ہے کہ چونکہ یہاں پہ بہت سارے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پہ ساٹھ کے قریب طلبابی زیر تعلیم ہیں جن کے لیے ہم نے متبادل رہائش کا انتظام بھی کیا ہے رینٹڈ بلڈنگ میں اور ان کی تعلیم کو ہم جاری رکھیں گے تو اسی کے پیش نظر ہم پہلے مرحلے میں اس کو سیل کرنے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعہ جو کہ انسانی جانوں کے ذیا کا سبب بن سکتا ہے اس کو رفع کیا جا سکیں اور بعد میں جہاں تک اس کی شہادت کا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر جدید طرز تعمیر کی ایک خوبصورت مسجد جو بہترین قسم کی سہولیات سے آراستہ ہوگی تعمیر کی جائے گی اور نمازوں کے لیے دستیاب ہوگی طلبہ کرام کی تعلیم کے لیے ان میں اپنا ایک پورشن ہوگا اور کچھ لوگ اس کو ذاتی ذاتی سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی ملکیت ہے تو اس کا پاس منظر یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ انیس سو چھپن میں انیورسٹی ٹاؤن کے لیے ایکوائر کی گئی تھی جو بعد میں مسجد کے لیے وقف کی گئی اور اس وقت کے چیف ایڈمنسٹریٹر اور کاف ڈپارٹمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کیا اور جہاں تک اس کے بیرونی حصے کا تعلق ہے تو بیرونی حصہ ظاہر باتیں انکروج نہیں لگتا ہے اس کے حوالے سے ہم نے دو دفعہ ڈیمارکیشن کرائی ہے کچھ کوٹس کی ڈیریکشنز پہ اور کچھ ہم نے لوگوں کی یہ جو اعتراضات ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے تو ان سب میں یہ ہیں کہ یہ سرکار دولت مدار ہیں اب ظاہری باتیں یہ چالیس فٹ جب روڈ کو مہیا ہوگی تو اس سے روڈ وائٹننگ بھی ہوگی ٹریفک میں بھی روانی ہوگی اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور جہاں تک مسجد کے باقیہ حصے کا تعلق ہے تو خوبصورت بہترین ملٹی سٹوری مسجد تعمیر کی جائے گی اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور یہ اسلامی عبادات کا مرکز رہے گی میری پشاورشک کے شہریوں سے یہی گزارش ہے کہ ان منگڑت باتوں پر دھیان نہ دے کان نہ دھرے اور ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کا حصہ بنے بہت شکریہ بہت شکریہ